بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہورٹی کلچر ٹریننگ انسیٹوٹ پتو کیسی آپ کا بھائی براہ حسین آج حاضر ہوں آپ لوگ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کے آپ میرے ہاتھوں میں ایک عجیب سا فروٹ تیکھ رہے ہیں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اسی فروٹ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے انٹروڈکشن دیں گے سب سے پہلے آپ جو یہ اس کا فروٹ ہے اس کو آپ اپنی سکرین پر غور سے اس کا مشاہدہ کریں اگر آپ اس کا یہ اوپر والا حصہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جیسے کوئی یہ لیمن ہے اور نیچے والا اس کا حصہ دیکھیں گے تو اس کی فنگرز ہے آپ اس طرح اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آ لیمن ویڈ فنگرز کہ ایک جو لیمو ہے وہ انگلیوں کے ساتھ ٹھیک ہے تو اگر آپ نے یہ کہا ہے تو آپ نے یہ غلط نہیں کہا آپ نے بلکل ٹھیک ہے تو ورڈو ایڈیس کا جو نام ہے یہ بدہ ہینڈ لیمن ہے اور چائنہ کے اندر جیپین کے اندر کلیپورنیا کے اندر اسی نام کے ساتھ اس کو پھوکارا جاتا ہے بیسیکلی اس کو ڈیویلپ جو کیا گیا ٹھیک ہے اس کو جو سیٹرس کی دو فیملیز ہیں ان کو سیٹرس کی سوری جو دو ٹائپس ہیں ان کو آپس میں کراس کروا کے یہ جو لیمن ہے اس کو تیار کیا گیا اچھا دوستو آج ہم آپ اس کو بتائیں گے کہ پاکستان میں آپ اس کو کارس کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اس کو آپ کمرشل طور پر استعمال لگا سکتے ہیں اگر یہ آپ کمرشل طور پر لگائیں گے تو اس کا فروٹ کہاں پر سیل ہوگا کوئی بینیفٹس ہیں اس کے فروٹس کے کیا نہیں میڈیکری بینیفٹس ہیں سارے ہم پاپی کے آج بات کرنے لیں اس سے جو بڑی بات ہے اس سے پہلے میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے نہیں کبھی کٹ کیا نہیں دیکھا اس کے اندر کیا ہے آج ہم یہ دیکھیں گے جو سنا ہوگا ہے کہ اس کو جانا ہم کٹیں گے جو جوس وغیرہ وہ نہیں نکلے گا جس طرح لیمون کے اندر سے جوس نکلتا ہے وہ جوس نہیں نکلے گا اس کے اندر سے ایک سفید کلر کی جلی سے نکلتی ہے ٹھیک ہے وہ استعمال ہوتی ہے یہ ان لوگوں کے لئے مفید ہے جو کہ لیمون کھانا چاہتے ہیں لیمون کے جو فائد ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی ترش چیز ہونے کی وجہ سے وہ کھانا سکتے یا ان کو کسی گلے وغیرہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ جو چیزیں وہ نہیں لے سکتے تو پھر ان کے لئے یہ چیز ہے بودہ ہینڈ لیمون ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اس کا جو سینٹ پر ہی کالا جاتا ہے سینٹ مختلف اقسام کی جو وائنز ہیں شراب کی تیاری کے اندر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایر فیش کے طور پر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر اس کے ہم میڈیکل کے اندر دیکھیں جو سب سے بڑا جو اس کا بینیفٹ ہے کاس میٹس کے اندر استعمال ہوتا ہے انٹی ایچنگ کی طور پر اس کے بعد یہ جو ہماری تکالیف ہے ریڈیوز بین کرتا ہے میڈے کے مسائل کے لئے بڑا کارگر ہے جو امیون سسٹم ہے اس کو یہ بوسٹ کرتا ہے اور انفیملیشن کو یہ ریڈیوز کرتا ہے بلڈ پریشر کو لوگ کرتا ہے اس کے بعد یہ ایک کلیر ریسپریٹری بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک انٹی کینسر جو میڈیسن ان کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے جو فائد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں لیکن جو موٹے موٹے فائد تھے وہ ہم نے آپ کو بتا دیئے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر بختات مقدار جو میٹامن سی کی وہ بھی اس کے اندر موجود ہے اس کے بعد اس میں ایک بہت ہی اس کا جو بڑا حصہ ہے وہ پروٹین کے اوپر مشتمل ہے اس کے اندر مختلف اقسام کے جو میٹامنز کم مقدار میں اور زیادہ مقدار میں موجود ہیں تو دوستو باتوں کو ہم ختم کرتے ہیں تو اس کو ہم اس کی جو سرمنی ہے اس کو کٹ کرنے کی سرمنی اس کی طرف ہم آتے ہیں تو آپ بھی آج میں ہی ساتھ لائیو دیکھیں کہ اس کو ہم کٹ کریں گے تو اس کے اندر سے کیا نکلے گا اور یہ میں نے ہاروست کیا ہے اپنے ہی پلانٹ سے ٹھیک ہے جی جو بجے پین سے گفت مصول ہوا تھا آج سے تین سال پہلے تین سال کے بعد اس کو جب فرور لگا ہے تو وہ میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ کیوں نے شیئر کیا جائے تو یہ دیکھیں فروٹ اس کی جو سمیل ہے یہ بلکل جس طرح ایٹ لیمن کی سمیل ہوتی ہے اس لیمن کے ساتھ اس کی جو مشابت ہے وہ ہے اب ہم اس کو کٹ کرنے کی طرف آتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی پروپر میں نے پاس شریف مجھے نہیں ملی یہاں سے نرسی سے کٹ کرنا بھی ضروری تھا یہ ہے دوستو یہ دیکھیں یہ جو اس کے اندر سے یہ چیز نکھلی ہے بلکل اندر سے وائٹ وائٹ ہے اس کے اندر کوئی راست نہیں ہے یہ دیکھیں جس طرح کوئی فرم ہوتا ہے یہ بلکل فرم کی طرح پہ ہے سمیل اس کی بہت کمال کی ہے جس طرح آپ میڈیکل سٹور سے سٹیپسل لے کے کھاتے ہیں جس طرح سٹیپسل کی سمیل ہوتی ہے سیم ٹو سیم ٹو سیم ایک پرسنٹ کا بھی فرق نہیں ہے اس سے کوئی زیادہ بلکل مجھے تو یہ رہتا ہے کہ اس ٹیپسل والی بھی یہی سمیل نہ یوز کرتے ہو اچھا جی اب باری آتی ہے اس کو ٹیسٹ کرنے میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا یہ اندر سے کس طرح گیا بسم اللہ یہ ہے دوستو یہ اس کا ایک وائٹ وائٹ سا جو پیس ہے یہ اندر سے اتار لیا ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ شلجم کھا رہے ہیں ٹھیک ہے جی ایک شلجم ہے جس کی جو سمیل ہے وہ لیمن جیسی ہے لیکن اس کے اندر کھٹاس بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل شلجم ہی ہے اچھا یہ دو ٹرائی کر لیا اب اس کو یوز کی طرح کرتے ہیں یوز اس کو یہ کرتے ہیں کہ سیمن سرابز جو ہوتلز ہیں ٹھیک ہے مختلف مالک اندر دوبائی مالک اندر دوبائی وہ دنیا بار سے سفر کرتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں پھر وہاں پہ سیلٹ کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے یہ دیکھیں اس کی جو فنگرز ہیں ان کو خوبصورت طریقے سے اس کو آپ کٹ کر کے وہاں پہ استعمال ہوتا ہے اور اگر آپ اس کی جو پرائز چیک کرنا چاہتے ہیں تو پرائز یہ جو ایک فروٹ ہے یہ تین سے چار ڈالر کے اندر انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھکتا ہے لیکن یہ پاکستان میں نہیں بھکنے والا کیونکہ پاکستان میں ہمارے جو ٹیسٹ ہیں ہم فروٹ کو اس کے جو میڈیکلی جو بینیفٹس ہیں وہ دیکھ کر کبھی بھی نہیں کھاتے ہیں ہمارے ایک ٹیسٹ ڈیویلپ ہوا ہے زبان کے اوپر ہم کیلہ ہے تو کیلہ کھائیں گے سیب ہے تو سیب کھائیں گے انگور ہے تو انگور کھائیں گے ہم ہے تو ہم کھائیں گے ایک ٹیسٹ ہمارا ڈیویلپ ہوا ہے ہم اس طرح کے جو چیزوں کبھی ہوا نہیں کر رہے اور اگر کوئی زمیدار دوست امیر کسان بھائیے دیکھ رہے ہیں اگر پاکستان کے اندر اس کا باغ لگانا چاہتا ہے تو میری یہ آپ سے ہائیلی ریکومنڈیشن ہے کہ آپ اس کو نہ لگائیں ٹھیک ہے جی نہ کیوں لگائیں اگر باغ تو لگا لیں گے پودے بھی مل جائیں گے آپ کو لیکن یہ بیچیں گے کہاں پہ آپ ٹھیک ہے جی اگر کسان بیچے کرنے تو کھائے گا کہاں سے تو ہاں اگر آپ کے پاس سپیس موجود ہے آپ کا کوئی اورچڈ ہے آپ کے گھر میں کوئی لان وغیرہ ہے تو میرا آپ کا مشروع ضرور ہے کہ آپ اس کا ایک دو پودے لگائیں اس کی شیرف لائف بہت زیادہ ہے اگر اس کا جو فروٹ ہے یہ مارچ کے اندر سیٹ ہو جاتا ہے تو یہ جنوری فروری تک اس کا جو فروٹ ہے یہ پودے کے ساتھ کھڑا رہتا ہے جب ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو فروٹ ہے تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور حیران کن چیز ہے دو سو بلکہ تین سو میں سے جو ایک پرسنٹ ایک بندہ ہے اس نے اس کو دیکھا ہوگا تین سو بھی تھوڑا ہے اگر ہزار میں سے آپ ایک بندے کی بات کریں نا جی تو پاکستان کے اندر سے ہزار میں سے ایک بندہ اس کو جانتا ہوگا یہ کیا چیز ہے ٹھیک تو پھر اگر آپ کے گھر میں لگا ہو تو لوگ جو آئیں گے ویسٹرز وہ بہت حیرانگی سے پوچھیں گے یہ کیا چیز ہے میں نے جس کو بھی دکھایا ہے یہ ہمیں آرٹی فیشل لگ رہا ہے کہ یہ اریجنل نہیں ہے لیکن کھایا بھی آپ کو کھا کے دکھایا بھی اور اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا ہے اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی لانگارہ موجود ہے یا کوئی اورچڑ ہے یا کوئی آپ کا باغ ہے تو اس کے مہندر آپ ایک آدھ اپنے اپنے بھائی اپنے اجازت دیجئے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ کریں انشاءاللہ جو ہماری ٹیم ہے آپ کو اس کا جواب دے گی تو اگر اس کے آپ کے پلانٹس رہی ہیں تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر میں اس نرسی کا نمبر دیتا ہوں جان سے اس کے جو پودے ہیں اویلیب ہوتے ہیں آپ ان کے پاس وٹس ایپ پر رابطہ کر کے یہ پودے آپ ان سے منگوا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ اپنے بھائی اپراہ حزین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ